بسم اللہ الرحمن الرحیم سچ کی خوچ کے معزز دوستو کرونا وائرس کے وجہ سے ہونے والی تباہی کے بعد اصل کھیل اب شروع ہونے جا رہا ہے جیسا کہ ہم نے اسے پہلے بھی اپنے چینل پر آپ کو بتایا تھا کہ عالمی حکومت بنے گی جس کا ہر طرف راج ہوگا یاد رکھنا وہ امریکہ نہیں ہوگا امریکہ کی تو اب تباہی ہونے جار ہی ہے اس وقت امریکہ کے پاس آئل کی سب سے بڑی مقدار مجھوٹ ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اگر معیشت مضبوط تھی تو وہ آئل کی وجہ سے ہی تھی مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے اس چینل سچ کی خوچ کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے آج سے پندرہ سال پہلے سمسن کارٹون جس کو چلانے والے یہودی میسن ہیں جو بہت زیادہ پاپولر بھی ہیں وہ اپنے کارٹون ویڈیو میں آئل کی قیمت صفر دکھا رہا ہے ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے جس آئل کی قیمت ایک سو چاس ڈالر فی بیرل ہو وہ اچانک سے صفر ہو جائے بس تو ایک بیرل ایک سو انسٹھ لیٹر کے برابر ہوتا ہے اس طرح ایک لیٹر آئل پاکستانی چون روپے کے برابر ہے اگر موجودہ حالات کی بات کی جائے تو اس وقت آئل کی قیمت بتیس روپے فی لیٹر ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ نقصان فی الحال امریکہ کا ہی ہو رہا ہے کیونکہ امریکہ نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے امریکہ نے کروڈ آئل یعنی کہ ایسا آئل جس کو ریفائن کرنے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے وہ اتنی زیادہ مقدار میں جمع کر لیا ہے کہ ان سے ہریدنے والا بھی کوئی نہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنی جگہ بھی نہیں ہے کہ وہ آئل کو مزید نکال کر جمع کر سکیں جس پر امریکہ بھی اپنی آئل کمپنی بند کرنے والا ہے امریکہ اپنی سیٹ چھوڑے گا تو اسرائیل اس سیٹ پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا جو پہلے سے ہی تیار بیٹھا ہے امریکہ کو اگر حسارہ ہوگا تو امریکہ عرب ممالک کو نہیں چھوڑے گا امریکہ کے بعد عرب ممالک کی تباہی اتنی زیادہ ہوگی کہ پانی مہنگا اور آئل سستہ ہو جائے گا جہاں پر امریکہ اور عرب ممالک کو نقصان پہنچے گا وہاں پر چائنہ فائدہ میں رہے گا کیونکہ چائنہ نے ضرورت سے زیادہ آئل کو سستے داموں میں سٹور کر رکھا ہے جو کہ بہت ہی اچھی چال ہے پاکستان کو بھی آئل سستے داموں حرید کر سٹور کر لینا چاہیے وہ سکتا ہے کروڑ آئل کی قیمت مزید کم ہو جائے لیکن پھر بھی آنے والے وقت میں کوئی بھی آئل نہیں حریدے گا کیونکہ آنے والے وقت میں الیکٹرک گاڑیا مارکیٹ میں آ جائے گی جس سے امریکہ کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی اور یو ایس ڈالر کی ویلیو پاکستانی روپے کی نسبت بھی بہت کم ہو جائے گی دوستو آئل کی قیمت میں کمی امریکہ کی معیشت کا کمزور ہونا اور عرب ممالک کی تباہی سب کے پیچھے یہودی فری میسن کی پلاننگ ہے جو کبھی بھی نقام نہیں ہوتی اور یہاں پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسراحیل ہی وہ طاقت ہے جو عالمی حکومت بنا کر ساری دنیا پر راج کرے گا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو